اسلام علیکم آج date is 7th of January اور آج ہم بات کرنے جائیں 20 microns limited case سپتمبر کے ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں سپتمبر کا quarterly result recently company announced کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ company نے اپنے سپتمبر کے quarterly result میں کیسا perform کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اگر چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیوکیشن ملتا رہے ہیں تو جیسا کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگولر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں 20 microns limited 71 روپیز پر یہ کمپنی ابھی تیٹ کر رہی ہے 14% کا positive return آج کی date میں کمپنی نے دکھایا ہے ابھی بھی کمپنی تیٹ کر رہی ہے اگر ہم چارٹ پیٹن پر گور کریں تو چارٹ پیٹن دیکھ سکتے ہیں ایک ہفتے میں کمپنی نے 1% کا negative growth دکھایا ہے وہیں اگر ایک مہینے کا graph دیکھیں تو 6% کا positive return ہے ایک سال کی بات کریں تو 52% کا positive return ہے 5 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں 84% کا positive return ہے وہیں maximum میں اگر ہم جائیں تو maximum میں آپ دیکھ سکتے ہیں 269% کا positive return ہے تو کافی زیادہ volatile ہے یہ stock اور دیکھا جائے تو specialty chemicals related industry سے بلونگ کرتی ہے یہ company اور small cap company 219 crore کا market capitalization ہے stock ابھی 1688 پر rank کر رہا ہے وہیں اگر ہم بات کریں company profile کی تو دیکھ سکتے ہیں 20 microns limited 20 microns limited is engaged in the production and trading of industrial minerals جو industrial minerals ہوتے ہیں وہ یہ company اس کا production کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ trading بھی کرتی ہے تو کچھ اس طریقے سے website ہے website دیکھیں بہت زیادہ time لگا رہے open ہونے میں تو website جیسے کی open نہیں ہو رہی ہے تو ہم valuation دیکھ لیتے ہیں اب تک سیکٹر کا price to earning ratio جو ہے وہ 25.25 ہے ونس company کا price to earning ratio 9.54 ہے سیکٹر کا price to book value 3.24 ہے ونس company کا price to book ratio 1.02 ہے وہیں اگر shareholding pattern کی بات کریں تو shareholding pattern آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں shareholding pattern میں promoter کے پاس 44% کی holding ہے جس میں سے 24% کی holding گرہ یعنی کہ لگ بگ 60% promoter کی holding جو ہے وہ گرہ بھی ہے Mitchell fund کے پاس کوئی holding نہیں ہے domestic institution کے پاس کوئی holding نہیں ہے foreign institution کے پاس نہ کے برابر holding ہے اور retail and other کے پاس 55% کی اچھی کھاسی holding ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ shareholding pattern ہے وہیں اگر ہم بات کریں ان کے result کی تو according to screener.in 20 microns limited ہم سپتمبر کا quarterly result دیکھیں گے then positive point اور negative point دیکھیں گے اور اس کے بعد last میں ہم دیکھیں گے intrinsic value تو ویڈیو کو بالکل بھی skip مت کریں گے complete ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو complete information مل سکے تو quarterly result پہ ہم جیسے ہی چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں June quarter میں جو 117 کرو روپی ان کا revenue تھا وہ بڑھ کر 162 کرو روپیز ہو گیا ہے revenue 14 کرو روپیز کا revenue جو June quarter میں ان کا operating profit تھا 14 کرو روپیز کا وہ 19 کرو روپیز کا ہو گیا operating profit June کے quarter میں سوری September کے quarter میں اب net profit کی بات کریں تو 5 کرو روپیز کا net profit ان کو June کے quarter میں تھا September quarter میں وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 6.53 کرو روپیز کا net profit تو دیکھیں ان کا اگر ہم بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ revenue میں بھی growth آئی ہے اور اگر ہم بات کریں operating profit تو operating profit میں بھی growth آئی ہے اور net profit میں بھی growth آئی ہے پچھلے quarter کے مقابلے تو result آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھا تھا وہی اگر ہم بات کریں market competitor تو market competitor ان کے کون کون ہے market competitor آپ دیکھ سکتے ہیں market competitor ہے ویدانتا kool india nmdc ki ocl moil اور کون ہے methan alloy اور gmdc تو یہ ان کے market competitor بھی market میں positive point اور negative point کی بات کر لیتے ہیں تو positive point کیا کمپنی کا positive point یہ company 0.97 times ہے اپنے book value پر جو کی کافی سستی valuation ہے اور quarterly result اچھا دیا company نے negative point کی بات کریں تو negative point کیا ہے sales growth اچھے نہیں رہی ہے company کے 5 سال میں return on equity 3 سال میں کافی خراب رہی ہے share holding pattern 53% giro جیسے میں نے starting بتایا تھا اور dividend جو ہے اتنا چھپی out نہیں کیا پچھلے 3 سال میں company نے وہ company کا borrowing کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ سارے negative points ہیں اب بات کر لیتے intrinsic value کی تو according to ticker tape dot in ہم intrinsic value دیکھیں گے 20 microns limited کا تو آپ دیکھ سکتے intrinsic value ابھی بھی صحیح ہے according to this website return versus fd کی بات کریں تو fd سے اچھا return دیا ہے dividend کی بات اچھا payout نہیں کری company نے entry point کے لحاظ سے stock ابھی overbought zone میں نہیں ہے لیکن اس company پر red flag ایک available ہے اور reason promoter کی جو holding گر بھی ہے تو یہ تھی میری ویڈیو 20 microns limited کے سپتمبر کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں positive point بھی بتا دیا اور negative point بھی بتا دیا ہے تو اب یہ آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو آپ لوگ کسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھوڑی سی بھی اگر informative لگی ہو تو please ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے subscribe نہیں کیا یا پہلی بار اگر چینل پر آرہے تو چینل کو subscribe کرنا بلکل